ہندوستان نے جنگ اور جنون کے گئی دور دیکھے ہیں بھارت کی سرزمین پر کئی بادشاہوں کے وجود بنے اور مٹ گئے اور ایسا ہی ایک بادشاہ تھا ابو المزفر مویددین محمد اورنگزیر شہنشاہ ہندوستان اورنگزیر مغل سامراجی کا سب سے طاقتور بادشاہ اورنگزیر آلمگیر اتحاس کے پنوں میں درچ ایک ایسا شاسک ہے جس کی حکومت اور گروہ تا کے قصے صدیوں بعد ایک بار پھر فضاؤں میں گونج رہے ہیں جو کاشی بشنات مندیر ہے اورنگزیر کے سمیے میں یہ توڑا گیا یہ تو بلکل ستے بات ہے اورنگزیر نے بابا بشنات کے مندیروں میں بہت سارا دان دیا جنگم باری مٹ میں آپ چلے جائیے آج بھی اتحاس گواہ ہے کہ اورنگزیر نے اس جنگے پہ دان دیا اورنگزیر پر لگے الزاموں کی لسٹ یوں تو کافی لمبی ہے لیکن وہ ایک ایسا بادشاہ بھی تھا جس نے ہندوستان کی سرحدوں کو نئی منزلے دی اور اپنے پیچھے چھوڑ گیا ایک وشال ہندوستان اورنگزیر کی موت کو اب قریب تین سو سال گزر چکے ہیں لیکن ایک بار پھر کیانواپی مسجد ویباد کے بیچ اورنگزیر کے نام پر بارانسی سے لے کر دلی تک کھماسان مچ گیا ہے بھارتی جنتا یوہ مورچا کی جو دلی اکائی ہے ان کے ادھیاکش واسو روکھڑ نے یہاں پر جو بورڈ ہے اس کو بدلنے کا کام کیا اور اب فیلحال کوئی موقع پر موجود نہیں ہے پولیس اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہنچی تھی جنہوں نے بورڈ کو پہلے جیسا کیا چشمدیدوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر کربن دس سے بارہ لوگ پہنچے تھے جو بھارتی جنتا یوہ مورچا کے کارے کرتا تھے نارے بازی کی گئی تھی اور نارے بازی کے ساتھ میں ہی اس بورڈ کو بدلہ بھی گیا تھا سافتور پر جو گیانواپی مندر اور مسجد ویباد چل رہا ہے اس کا اثر راجدانی دلی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے وارانسی کی گیانواپی مسجد میں سروے کے بعد سے پرانا ویباد پھر تیز ہو گیا ہے ہندو پکش کا دعوہ ہے کہ گیانواپی مسجد پراشین کاشی وشوناتھ مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے وارانسی کے کاشی ہندو وشو ویدیالے کے اتحاس ڈبھاگ کی پروفیسر انورادہ سنگھ کا کہنا ہے کہ 18 اپریل 1679 کو اورنگزیب نے ایک فرمان جاری کر کاشی وشوناتھ مندر دھوست کرنے کا آدیش دیا تھا جب اورنگزیب کے دوارہ گھڑوال کالین او مکتشور کا مندر جو بہت بریحت تھا اسے توڑا گیا تو وہاں اس سمیہ اس تھانی لوگوں کے دوارہ تمام مٹھوں کے دوارہ کھالوں کے دوارہ سنیاسیوں کے دوارہ اس کا پرتیرود ہوا لیکن ساید اس میں سفلتا یہاں کے تدکالین لوگوں کو نہیں مل پائی لیکن اس پرکار کا جو پرتیرود ہے وہ ہمیشہ ہوتا رہا اور اس پرکار کا جو سشکت پرتیرود تھا وہ مراتھوں کے دوارہ بھی کیا گیا مراتھے اس مسجد کو توڑنے کے لیے لگاتار پریاز کر رہے تھے اس بات کے بہت سارے ساہیتک شوت ہمارے پاس موجود ہیں اورنگزیب کی موت کے بعد ساکی مستدخان دوارہ اورنگزیب کی زندگی پر لکھی کتاب ماسیرِ عالمگری میں بھی کاشی وشوناتھ مندر دھونس کا ذکر کیا گیا ہے ماسیرِ عالمگری میں لکھا ہے کہ ایسی خبر ہے کہ بادشاہ کے آدیش پر ان کے عدیقاریوں نے کاشی وشوناتھ مندر کو توڑ دیا ہے اور نو اپریل سولہ سوناتھر کو اورنگزیب نے اپنے جو گورنر تھا سوبیدار ابو الحسن کو حکم دیا کہ ایک بھی مندر نہیں بچنا چاہے سارے مندروں کو توڑ دیا جائے خاص کر کاشی وشوناتھ کے مندر کو اس کا جکر سترہ سو سات میں اورنگزیب کی مرتی ہوئی سترہ سو دس میں ایک کتاب لکھے گئی ماسیرِ عالمگری اور ماسیرِ عالمگری ساکی مستعید خانے لکھا جو اورنگزیب کے جمانے کا اتحاس کار ہے اس نے اسپس جب لکھ دیا کہ مندر توڑا گیا اورنگزیب کہہ رہا ہے کہ مندر توڑا گیا اور اورنگزیب نے کہا کہ مندر توڑ کر کے مسجد تعمیل کی جائے اورنگزیب بادثہ کو یہاں کے سوبیدار کو جلدی جواب دینا تھا تو اپریل میں مندر توڑنے کا حکم آیا مندر توڑنے میں تین چار مہینے لگے اور جلدی جلدی میں اوپر کا ڈھانچا کیول بنا دیا گیا اورنگزیب کا جو کال ہے جو ان کا دور حکومت ہے جو ان کا مدت حکومت اور زمان حکومت ہے اس سے بہت پہلے وہ مسجد آلیڈی موجود تھی اس لیے اورنگزیب پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے مندر توڑ کر مسجد بنوائی اس سے بڑا جھوٹ سفیج جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے ہندو رائٹرز ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اورنگزیب آلمگیر نے مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی جیسے ڈاکٹر ومپرکاش پرساد ہیں ایک بڑے رائٹر پٹنا کے اسی طرح ڈاکٹر جیسوا لیکھ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے ڈاکٹر بی این پانڈے نے بھی لکھا ہے گیان واپی مسجد کو لے کر دیش میں سوردار بحث جاری ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر اورنگزیب نے بنا رسمی کیا کیا تھا اس بارے میں ایک سندرب یہ بھی ہے کہ جب اورنگزیب بادشاہ بنا تو اس نے اسلامی قانون لاغو کر دیا تھا جس کے مطابق کسی پرانے مندر کو توڑا نہیں چاہے گا لیکن نئے مندر کا نرمان بھی نہیں ہوگا اسی دوران یہ خبر آئی کہ بنارس میں ہندووں کو اپنے دھارمک انوشتان سے روکا جا رہا ہے جس کے بعد اورنگزیب نے بنارس قصبے کے انچاج کو یہ سخت فرمان بھیجا شاہی سممان اور انعیتوں کی یوگ ابو الحسن یہ جان لیں کہ ہماری سارے کوششیں اور منشاہ جنتہ کی بھلائی اور ہر طبقے کا جیون بہتر کرنا ہے اس لیے ہمارے پوطر قرآن کے مطابق تیہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی پرانا مندر توڑا نہیں چاہے گا اور نیا مندر بنایا نہیں چاہے گا آج کی دنوں میں ہمارے شاہی دربار میں یہ سوچنا آ رہی ہے کہ کچھ بدنیت لوگ بنارس قصبے کے ہندو نوازیوں کو پریشان کر رہے ہیں اور بہت سے پراشین مندروں کے پرانا منوں کو ہٹانے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے جس سے سماج میں ڈر اور تناؤ کا ماحول ہے اس لیے آپ کو شاہی آدیش دیا جاتا ہے اس پتر کے ملنے کے بعد یہ سنشت کریں کہ بھاوشش میں کوئی بھی پرانا منوں کو اور وہاں کے ہندو نوازیوں کو پریشان نہ کرے تاکہ وہ اپنے ویعوسائے و انکاریوں کو پہلے کی طرح ہی آسانی سے پورا کرتے رہیں اسے اتی آوششک معاملہ سمجھیں پندرہ جمادہ ایک ہزار انہتر ہجری سن سولہ سو انسٹ سندرب جنرل آف ایسیارٹک سوسائیٹی آف بنگال سن انیس سو گیارہ پیج چھے سو نباسی لیکن گیانواپی مسجد ویباد کے پیچ ایک بار پھر مغل بادشاہ اورنگزیب کو لے کر جو گھماسان چڑا ہے اس میں اورنگزیب کو لے کر الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں وہیں گیانواپی مسجد ویباد کو لے کر سب کے اپنے اپنے ترک ہیں کچھ کے راجہ اور بہت سے راجہ اورنگزیب کے ساتھ تھے بنگال جا رہے تھے رانیاں بھی تھی تو ہمارے جو ہندو راجہ تھے انہوں نے اورنگزیب سے ریکوشٹ کی کہ ہماری رانیاں پوجا کرنا چاہتی ہیں ویشونات مندر میں تو اورنگزیب نے کہا کہ بہت اچھا ہے بھرحال وہ پوجا کرنے کے لئے گئی اور وہاں ان کا ریف ہوا یہ ہمارے ہندو ریٹروں نے لکھا ہے ہندو بھائیوں نے لکھا ہے ریف ہونے کے بعد اورنگزیب نے ایک طرح سے ان مہنتوں کو پکڑ لی کی کوشش کی تو مہنتوں کے جو پلے ہوئے غنڈے تھے اندر انہوں نے اورنگزیب کی جو فوج تھی اس سے ایک طرح سے ان کا ٹکراؤ ہوا اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ڈیفنس میں فوج کے مندر تھوڑا سا متاثر ہوا کہیں کہیں سے تھوڑا سا بعد میں اورنگزیب نے اس مندر کی مرمت کروائی کاشی وشونات مندر پر انیک آکرمن ہوئے سمیہ سمیہ پر دھانس ہوتے رہے اور مندر بنتے رہے علاؤدین خلجی فیروشا تغلق اور جوانپور کے شرقی سلطانوں نے ان مندروں کو پناہ نشٹ کیا اور پناہ مندر بنے لیکن سولہ سو انہتر میں اورنگزیب نے پہلی بار مندر دھست کر کے اس کے اوپر مسجد کا نرمان کروا ہے جسے گیان باپی مسجد کہا جاتا ہے مغل بادشاہ اورنگزیب کو لے کر ویبادوں کی جڑے کافی گہری رہی ہیں آخر کیسا تھا اورنگزیب اور کیا تھی اس کی شخصیت کہ اس کے مرنے کے تین سو سال بعد آج بھی اس کے نام کو لے کر ویباد چھڑا ہوا ہے خط ہے اورنگزیب کا جس میں فرمان ہے جس میں جب انہوں نے قلعہ مرٹوں کا پکڑا تو وہاں مرٹے بھی تھے ہندو اور مسلمان بھی تھے سولجر شیواجی کے شریعت میں یہ ہے کہ جب کوئی سرنڈر کر دے تو اسے مارے نہیں جا سکتا ہے تو چاہے وہ ہندو ہی ہوئے مسلمان مارا نہیں جا سکتا انہیں تو اورنگزیب نے لکھا نہیں مسلمانوں کو تو ہمیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے خلاف لڑ رہے تھے ہندووں کو تو چھو دو ان کا راجہ تو ان کا سب شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے تو اس نے کہا بھئی شریعت کو بھول جاؤ ان سب کو قتل رہی تو آپ یہ دیکھئے کہ راج نیتی چل رہی تھی اورنگزیب سن سولہ سو اٹھاون میں ہندوستان کا بادشاہ بنا تھا لیکن مغلوں کی یہ داستان سینکڑو برس پرانی ہے سال پندرہ سو چھبیس سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک ہندوستان کی سرزمین پر مغلوں کی حکومت رہی ہے مغل بادشاہ بابر نے بھارت میں مغل سامراجی کی نیم رکھی تھی بابر کا بیٹا ہمائیو بھی بادشاہ بنا اور اس کا بیٹا اکبر بھارتی اتحاس میں ایک مہان شاسک کے طور پر درچ ہوا اکبر نے پندرہ سو چھپن سے لے کر سولہ سو پانچ کے بیچ قریب پچاس سالوں تک بھارت کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی ہے اکبر کے بعد اس کا بیٹا سلیم جہانگیہ ہندوستان کے تخت پر بیٹھا اور جہانگیر کے بعد اس کے بیٹے شاہ جہاں نے مغلیہ سلطنت کی باغڈور سنبھالی تھی سن سولہ سو اٹھامن میں اورنگ زیب ہندوستان کے تخت پر بیٹھا تھا اتحاس گواہ ہے کہ اس نے بادشاہت کا تاج اپنے بھائیوں اور رشتداروں کا خون بہا کر حاصل کیا تھا اورنگ زیب کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اسلامی قانون لاغو کیا اور میوسک بین کر دیا تھا اس نے غیر مسلمانوں پر جزیہ کر لگایا تھا وہیں اس پر دھرم پریورتن کرانے کے آروپ بھی ہیں کہا جاتا ہے کہ سال سولہ سو پیچھتر میں سکھ دھرم گروہ تیغ بہادر کی اس نے دھرم پریورتن نہ کرنے کی وجہ سے ہتیا کر آئی تھی اورنگ زیب پر دیش بھر میں ہندو مندروں کو تڑوانے کے الزام بھی ترچ ہیں سولہ سو اٹھانوے میں اس نے بیجاپور کے مندر توڑنے کے آدیش دیئے وہی سومنات مندر کاشی وشونات مندر مطورہ کا کیشا ورائے مندر اور پندرپور کے وٹھوبا مندر جیسے مشہور مندر توڑوانے کے الزام بھی اورنگ زیب کے نام پر اتحاس میں ترچ ہیں ڈھوالوں اور کلچوریوں کا سانسکرٹک رازدھانی کاشی تھا وہ شیو دھرم کے پرچار پرچار کے لیے انہوں نے بہت کچھ کاشی میں کیا اور گھڑوال کا لین جو مندر کا نرمار اور مکتشور کا مندر کا نرمار گھڑوال کا لین ہے جس مندر کو توڑ کر کے اور انجیپ نے جانواپی مسجد کا نرمار کر کیا اور اس کا ساکش آج بھی ہمیں سیدھے سیدھے دیکھتا ہے کہ جانواپی مسجد کے جو پچھلا دیوال ہے آپ اس کو دیکھئے وہ گھڑوال کا لین ہندو ستھاپتی کا جیتا جاتا ہوتا رہے دوازش جیو تر لنگوں میں وارانسی کے کاشی وشونات مندر کو ہندو دھرم گرنثوں پرانوں اپنشد اور شاستروں دوارہ شیعو سانسکرٹی میں پوجہ کا ایک پرمک حصہ بتایا جاتا ہے یہ ستھان شیو اور پاروتی کا آدھی ستھان ہے اسی لیے آدھی لنگ کے روپ میں کاشی وشونات کو ہی پرثم لنگ مانا گیا ہے کاشی وشونات مندر اتحاس میں کئی بار توڑا اور پھر بنایا گیا ہے وارتماان سمیے میں موجود او مکتیشور مندر کا نرمان سن سترہ سو اسی میں اندور ریاست کی مراتح شاست اہلیہ بائی ہول کرنے کر آیا تھا دعویہ ہے کہ اہلیہ بائی ہول کر دوارہ جس مندر کا نرمان کروایا گیا ہے وہ او مکتیشور مندر نہیں ہے بلکہ جہاں گیانواپی مسجد بنائی گئی ہے وہ پراشین گڑھوال او مکتیشور مندر ہے اور اورنگزیب نے بدلے کی بھاونہ سے وشونات مندر کو توڑ کر گیانواپی مسجد کو بنوایا تھا با 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 پوریا سیٹی جانینا کوڑیا سیٹی کوریا سنتی کاف ہے سہر آنگری دیلا کوریا سنتی موسیقی وہ بہت دور ہے موسیقی کوریا سنتی موسیقی موسیقی کچھ گلوب بڑے ہوگے ہیں کوریا سنتی کارا ہے پروفیشل صاحب کو پتا ہوگا یہ چھوٹا والا گلوب لگتا ہے موسیقی 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 کیوریا سٹی کیوریا سٹی نہیں کیوریا سٹی وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے جو تمہیں یہاں تک لیایا کیوریا سٹی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے